ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی and اردو only at TAC TV کینیڈا بر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 8,37,497 تک جا پہنچی ہلاکتیں 21,493 ہو گئے 7,83,412 فراز حیثیاب ہو چکے ہیں انٹیریو حکومت کا کرونا وائرس کے خلاف جدید شعبے میں سرمایہ کاری کا فیصلہ 2.5 ملین ڈالر خرچ کیے جائیں گے کانٹیکٹ ٹریسنگ کے ذریعے کرونا کے پھیلاو کو کم کرنے میں مدد ملے گی ٹرونٹو سٹی کانسل نے 2021 وجٹ کی منظوری دے دی تبی ماہرین کی لاکڈاؤن میں نرمی کی مخالفت شہر کے شیلٹر ہوم میں کرونا کی خطرنا قسم کی موجودگی کی تصدیق کینیرن نے میامار کے حکمران جرنیلوں پر پابندیاں آئیت کر دی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ جمہوری طور پر منتخب حکومت کی بحالی کا مطالبہ کرتے ہیں گرفتار سیاسی رہنماؤں کو ازاد کیا جائے نیویورک میں برفانی طوفان نظام زندگی متاثر دوزیانہ میں دس لاکھ افراد پینے کے صاف پانی سے محروم ہیں امریکہ بھر میں برفانی طوفان کے طبب امواد کی زیادہ 36 تک جا پہنچی ناسا کا خلائی مشن کامیابی سے مریخ پر لینڈ کر گیا کامیاب لینڈنگ مریخ پر انسانی مشن بھیجنے کی تیاری کی جانب ایک اہم قدم ہے لینڈنگ کا سگنل ناسا کو موصول ہونے میں گیارہ منٹ لگے کرونا وارث سے دنیا میں گیارہ کروڑ آٹھ لاکھ تدائید افراد متاثر چوبیس لاکھ باون ہزار پانچ سو بیاتی افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں آٹھ کروڑ سکتاون لاکھ ستکتر ہزار تدائید مریخ سہتیاب ہو چکے ہیں شنیرہ کو جمائمہ کی فلم کا بے سبری سے انتظار جمائمہ نے فلم کی کہانی اپنی اور عمران خان کی شادی اور محبت سے متاثر ہو کر لکھی ہے فلم ایک کامیڈی لیو سٹوری ہے پی ایس ایل کے گانے گروو میرا کی یوٹیوب پر لمبی چھلانگ ایک ہفتے سے زائد یوٹیوب کی ٹریڈنگ لسٹ پر قبضہ جمانے کے بعد دوسرے نمبر پر ترانے نے مقبولیت کے تمام ریکارڈز توڑ دیئے ہیں ہڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ آج ہی اپنی قریبی فرمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائیڈ ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹوردی اور آنیس لاو فرم آف شکہ شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لائیر شکہ شاردہ 905-956 کینیڈا میں کیوبک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد دو لاکھ اناسی ہزار آٹھ سو ستاسی ہو گئی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈا بھر میں کرونا کے وار تیزی سے جاری ہے کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد آٹھ لاکھ سنتیس ہزار چار سو ستانوے تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں اکیس ہزار چار سو اٹھانوے ہو گئیں جبکہ سانت لاکھ تیراسی ہزار چار سو بارہ افراد سہتیاف ہو چکے ہیں کیوبک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد دو لاکھ اناسی ہزار آٹھ سو ستاسی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد دس ہزار دو سو چونسٹھ تک پہنچ چکی ہے آنٹیریو میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد دو لاکھ نواسی ہزار چھ سو اکیس تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد چھ ہزار سات سو تہتر ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں ایک لاکھ تیس ہزار تیس افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ اٹھارہ سو پانچ افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں پچھتر ہزار تین سو ستائیس افراد میں کرونا وائرس کی تزدیق ہوئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد ایک ہزار تین سو اکیس ہے آنٹیریو حکومت کی جانب سے شہریوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ویر ایبل کانٹیکٹ ٹریسنگ ٹیکنالوجی کے شعبے میں سرمایہ کاری کا فیصلہ کیا گیا ہے مدید جانتے ہیں اس رپورٹ میں آنٹیریو حکومت کی جانب سے شہریوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ویر ایبل کانٹیکٹ ٹریسنگ ٹیکنالوجی کے شعبے میں سرمایہ کاری کا فیصلہ کیا گیا ہے آنٹیریو میں جدید میڈن آنٹیریو ٹیکنالوجی کی مدد سے ہنرمن ملازمتوں کے مواقع پیدا ہوں گے حکومت کی جانب سے اس شعبے میں دو اشاریہ پانچ میلین ڈالر خرچ کیے جائیں گے اس ٹیکنالوجی کے ذریعے سارفین کو آگاہ کیا جا سکے گا کہ ان کے قریب کون کون ایسے افراد موجود ہیں جن کا کرونا ٹیسٹ مصبت آ چکا ہے کمپنی ڈیر لاگ ڈیوائسز تیار کر رہی ہے جس سے ارسٹھ ملازمتیں پیدا ہوں گی حکام کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آنٹیریو جدید شعبوں میں کام کرنے والی کمپنیز کے ساتھ تعاون کو جاری رکھے گا آنٹیریو ٹوگیدر فرنڈ کے ذریعے ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ کمپنیز کے پاس ان مشکل وقتوں میں ہنگامی مصنوعات اور جدید ہلکی فرامی کے لیے وسائل موجود ہیں ٹرونٹو سٹی کانسل نے دو ہزار اکیس بجٹ کی منظوری دی دی ہے جس پر میر جان ٹوری کا کہنا ہے کہ یہ بجٹ شہر کی تاریخ کا مشکل ترین بجٹ ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ٹرونٹو سٹی کانسل نے دو ہزار اکیس بجٹ کی منظوری دی ہے جس پر میر جان ٹوری کا کہنا ہے کہ یہ بجٹ شہر کی تاریخ کا مشکل ترین بجٹ ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ کرونا کے سبب جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ بجٹ بہت مشکلات پیدا کر سکتا ہے کانسل نے تیرہ اشاریہ نو آٹھ بلین ڈالر کا آپریٹنگ بجٹ اور چوالیس اشاریہ سات بلین ڈالر کا دس سالہ سرمایہ بجٹ پیش کیا ہے جس کی منظوری دی جا چکی ہے اور اب یہ بجٹ زیر بحث ہے ٹرانٹو کی طیبی ماہرین اور میڈیکل آفیسرز نے حکومت کی جانب سے لوگ ڈاؤن میں نرمی کو مسترد کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ شہریوں کو گھروں تک محدود رکھنے کی پالیسی جاری رکھی جائے اور اس میں نو مارچ تک توصیح کی جائے تاکہ کرونا کی تیسری لہر کو پھیلنے سے روکا جا سکے سہت کے حکام کا کہنا ہے کہ میر جان ٹوری بھی طیبی ماہرین کی اس رائے سے متفق ہیں کہ لوگ ڈاؤن میں توصیح کی جائے تاکہ شہریوں کی صحت کا تحافظ کیا جا سکے دوسرے جانب سٹی میڈیکل آفیسر ہیل ایلن ڈیویلا نے اس بات کی تزدیق کی ہے کہ ٹرانٹو کے شیلٹر ہومز میں کرونا کی زیادہ خطرناق قسم واریانٹ موجود ہے انہوں نے شہر کے ایک شیلٹر ہوم میں اس وائرس کے ایک مریض کی موجودگی کی تزدیق کی تاہم انہوں نے شیلٹر ہوم یا مریض کے بارے میں مزید کچھ نہیں بتایا اس سے قبل شہر کے ساتھ سے زائد شیلٹر ہومز میں ایک سو پندہ کرونا کیسز کا انکشاہ ہوا تھا حکام اس نئی پیش رفت کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں کینیڈا نے حکومت کا تختہ الٹنے پر میامار کے حکمران جرنیلوں پر مختلف پابندیاں آئیت کر دی کینیڈین وزارت خارجہ کے مطابق کینیڈا نے میامار کے نو ملیٹری افتران پر پابندی لگا دی ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا نے حکومت کا تختہ الٹنے پر میامار کے حکمرانوں جرنیلوں پر مختلف پابندیاں آئیت کر دی کینیڈین وزارت خارجہ کے مطابق کینیڈا نے میامار کے نو ملیٹری افتران پر پابندیاں لگا دی وزیر خارجہ مارک گارنیو نے بیان میں کہا کہ ہم اپنے بین الاقوامی شراکتداروں کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں جو جمہوری طور پر منتخب حکومت کی بحالی کا مطالبہ کرتے ہیں اور ہم میانمار کی فوج سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ان افراد کو رہا کریں جو فوجی قبضے میں بلا جواز نظر بند ہیں انہوں نے معذول رہنما آنگ سان سوچی سمیت دیگر رہنماوں کی نظر بندی کی بھی مضمت کی دوسری جانب جنوب مشرقی ایشیای ملک کی سڑکوں پر بھی روزانہ بڑے پیمانے پر مظاہرے کیے جا رہے ہیں گزشتہ ہفتے امریکہ کی جانب سے آئیت پابندیوں کے بعد اب برطانیہ اور کینیڈا نے اقدامات کا اعلان کیا رپورٹ کے مطابق جاپان نے امریکہ بھارت اور آسٹریلیا سے اتفاق کرتے ہوئے میانمار میں جمہوریت کو جل بحال کرنے کا مطالبہ کیا مغربی ممالک نے فروری میں ہونے والی فوجی بغاوت کی مضمت کی میانمار کے فوجی جرنیلوں نے حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد پچھتر سالہ آنگ سانسوچی سمیت نیشنل لیگ پورڈیموکریسی کے درجن اور رہنماوں کو گرفتار کر لیا تھا جرنیلوں نے اس اقدام کا دفاع کرتے ہوئے اس کی وجہ پچھلے سال نومبر میں ہوئے انتخابات میں دھاننی کو قرار دیا جہاں مذکورہ انتخابات میں نیشنل لیگ پورڈیموکریسی نے کلین سوپ پتہ حاصل کی تھی امریکہ کی ریاست نیو یورک میں برفانی طوفان کے سبب ہونے والی کئی انچ برفباری سے نظام زندگی متاثر ہو گیا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں امریکہ کی ریاست نیو یورک میں برفانی طوفان کے سبب ہونے والی کئی انچ برفباری سے نظام زندگی متاثر ہو گیا مختلف ریاستوں میں پائپ لائنز میں پانی جمنے سے شہریوں کو دہرے مسائل کا سامنا ہے لوزینا میں دس لاکھ افراد پینے کے ساپ پانی سے محروم ہے ریاست ٹیکس آنس میں صورتحال بہتر ہونے لگی 20 لاکھ گھروں کو بجڈی کی پرہمی بحال کر دی گئی ہے جبکہ کئی دیگر ریاستوں میں اب بھی لاکھوں افراد بجڈی سے محروم ہیں امریکہ بھر میں برفانی توفان کے سبب امباد کی تعداد 36 تک جا پہنچی ہے ناسا کے سائنس دانوں نے مریخ پر کامیاب لیڈنگ کو انسانوں کے مریخ پر پہنچنے کی جانب اہم کردم قرار دے دیا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ناسا کا پرسیورنس بالاخر کامیابی سے مریخ پر لینٹ کر گیا ہے ناسا کے سائنس دانوں نے مریخ پر کامیاب لینڈنگ کو انسانوں کے مریخ پر پہنچنے کی جانب اہم قدم قرار دیا ہے ناسا کے سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ مریخ پر کامیاب لینڈنگ مریخ پر زندگی کے اثار اور اس کے ارتقاء سے مطالق بڑے ریسرچ منصوبوں کا حصہ ہے کامیاب لینڈنگ مریخ پر انسانی مشن بھیجنے کی تیاری کی جانب ایک اہم قدم ہے پرسیورنس کو مریخ کے ایک ایسے حصے پر اتارا گیا ہے جہاں پہلے کوئی نہیں گیا پرسیورنس مشن دو سو انتالیس میلین میل کا سفر تیہ کر کے منزل پر پہنچا جبکہ یہ آٹھ سو بیس فیٹ گہرے مقام جیزیریوں میں زندگی کے آثار تلاش کرے گا مشن پر دو ارہ بیس کروڑ ڈالر لاغت آئی جبکہ لینڈنگ کا سگنل ناسا کو محصول ہونے میں گیارہ منٹ لگے امریکہ میں کرونا کی صورتحال سب سے خوفناک ہے جہاں پانچ لاکھ پانچ ہزار تین سو امبات ہو چکی ہیں اور دو کروڑ پچیاسی لاکھ تیس ہزار سے زائد افراد متاثر ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں دنیا بھر میں کرونا کیسز کی تعداد گیارہ کروڑ آٹھ لاکھ سینٹس ہزار سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ چوبیس لاکھ باون ہزار پانچ سو بیاسی افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں دنیا میں کرونا کے آٹھ کروڑ ستاون لاکھ ستتر ہزار سے زائد مریض سہتیاف ہو چکے اور دو کروڑ چھبیس لاکھ پانچ ہزار سے زائد زیر علاج ہیں امریکہ میں کرونا کی صورتحال سب سے زیادہ خوفناک ہے جہاں پانچ لاکھ پانچ ہزار تین سو نو امبات ہو چکی ہیں اور دو کروڑ پچیاسی لاکھ تیس ہزار سے زائد افراد متاثر ہیں بھارت کرونا کیسیز کے اعتبار سے دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے جہاں امبات کی تعداد ایک لاکھ چھپن ہزار ایک سو تیس اور ایک کروڑ نو لاکھ تیرے سٹھ ہزار سے زائد افراد میں وائرس کی تشخیص ہو چکی ہے برازیل میں کروڑ سے ہونے والی امبات کی مجموعی تعداد دو لاکھ تیس ہزار چھ سو دس اور ایک کروڑ تیس ہزار سے زائد افراد متاثر ہیں روس میں اکتالیس لاکھ پچیس ہزار سے زائد افراد کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں اور اموات کی مجموعی تعداد اکیاسی ہزار نو سو چھبیس ہے برطانیہ میں چالیس لاکھ تیراسی ہزار سے زائد افراد متاثر ہیں اور ایک لاکھ انیس ہزار تین سو ستاسی اموات ہو چکی ہیں فرانس میں پینٹس لاکھ چھتیس ہزار سے زائد افراد متاثر اور تیراسی ہزار تین سو تیرانوے جان کی باسی ہر چکے ہیں ترکی میں کرونا وائرس سے امواز ستائیس ہزار آٹھ سو اکیس تک جا پہنچی ہیں جبکہ کرونا وائرس کے کیسز چھبیس لاکھ سولہ ہزار چھے سو ہو چکے ہیں سعودی عرب اسی فہرس میں انتالیسوے نمبر پر آگیا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل امواز چھہ ہزار چار سو پچاس ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد تین لاکھ چوہتر ہزار انتیس تک جا پہنچی ہے وسیم اکرم کی اہلیہ اور سماجی کارکن شنیرہ اکرم کو برطانوی فلم پروڈیوسر جمائمہ گولڈ اسمیت کی فلم کا بے سبری سے انتظار ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وسیم اکرم کی اہلیہ اور سماجی کارکن شنیرہ اکرم کو برطانوی فلم پروڈیوسر جمائمہ گولڈ اسمیت کی فلم کا بے سبری سے انتظار ہے برطانوے فلم پروڈیوسر جمائمہ گول اسمیت کی پروڈکشن میں بننے والے فلم What's Love Got To Do With It کی دھوم ہے سوشل میڈیا پر شنیرہ اکرم نے بھی جمائمہ کے ٹوئٹ پر اپنا جواب دیتے ہوئے کہا کہ انہیں یہ فلم دیکھنے کا بے سبری سے انتظار ہے غیر ملکی میڈیا ریپورٹ کے مطابق فلم What's Love Got To Do With It کی کہانی جمائمہ نے خود لکھی ہے جو ان کی وزیر آزم عمران خان کے ساتھ محبت اور شادی کی کہانی سے متاثر ہو کر لکھی گئی ہے اگرچہ اس فلم اور اس کی کہانی سے مطالق معلومات کو مغفی رکھا جا رہا ہے تاہاں معلوم ہوا ہے کہ یہ کومیڈی لاؤو سٹوری ہے جس میں لڑکا اور لڑکی دو مختلف کلچر سے تعلق رکھتے ہیں اس فلم کے ڈائریکٹر شیکھر کپور ہیں شیکھر کپور مشہور فلم مسٹر انڈیا سمیت کئی بالی ورڈ اور ہالی ورڈ فلمیں بنا چکے ہیں اس فلم میں کیٹ بلانشیٹ نے اداکاری کے جہور دکھائے تھے پاکستان سوپر لیگ کے سیزن شکس کے طرح نے گروو میرا نے یوٹیوب پر لمبی چھلانگ لگاتے ہوئے ایک کروڑ بیوز حاصل کر کے نیا سنگی میل عبور کر لیا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں پاکستان سوپر لیگ کے سیزن چھے کے طرح نے گروو میرا نے یوٹیوب پر لمبی چھلانگ لگاتے ہوئے ایک کروڑ بیوز حاصل کر کے نیا سنگی میل عبور کر لیا ہے تقریباً ایک ہفتے سے زائد یوٹیوب کی ٹرینڈنگ لسٹ پر قبضہ جمانے کے بعد گروو میرا مسکورہ فہرس کے دوسرے نمبر پر ہے لیکن مقبولیت میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے یوٹیوب پر گروو میرا کے ایک کروڑ سے زائد بیوز ہو چکے ہیں یہ ایک منفریت احزاز ہے جو گروو میرا نے اپنے نام کیا ہے کیونکہ اب تک پی ایس ایل کا کوئی ترانہ اتنے مختصر عرصے میں اتنا بڑا سنگی میل عبور کرنے میں ناکام رہا ہے سیزن چھے کے ترانے کو تین لاکھ سے زائد لائکس جبکہ ایک لاکھ باسٹھ ہزار سے زائد لوگوں نے اسے ترانے کے حوالے سے ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے پی ایس ایل کا نیا ترانہ معروف پنجابی گلوکارہ نصیبو لال آئیما بیک اور ہپ ہاپ بینڈ ینگ انسٹرنرز نے مل کر گیا ہے جا سکتا ہے کہ ترانہ نہ صرف پاکستان بلکہ متحدہ عرب امارات قطر امان اور سعودی عرب میں بھی سرے فہرز ٹرینڈز میں موجود رہا ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو میں فی الحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی اور اردو اونلی اٹ ٹیک ٹی وی ٹائٹی وی ٹی title ٹائٹی وی